کو کچھ چندن کرنا کچھ ایک کرنا کچھ نہیں تو ایک تو مورک اندینوں کے ساتھ میں لگیا اندینہ بھوگوں میں لپٹ گئی رس لینے لگی اور بھرابر اس کو ہی ہے یہ میرا بچہ ہے یہ میرا یہ میرا بس یہ تو اس سے تو پیار ہو گیا اور مطلب یہ ہے کہ اس سب سے نام سے گروہ جو بتاتے ہیں ان سے کوئی پیار نہیں تو کبھی کبھی پیار کبھی کبھی باتوں کا پیار کیا جائے باقی کوئی پیار نہیں تو کیسے بن سکے گا کہتے ہیں ہم جانتے ہیں تو بہت دکھی ہے دکھی رہے گی جب تک تو اُلٹ کر کے سب کو نہیں پکڑے گی اس سے نہیں چڑے گی تب تک تجھے تیرا دکھ نہیں جائے گا سن ملے گا نہیں تو اس پیار میں اس محبت میں فس گئے گا آپ یہ چھوڑ رہے ہیں نہ تو ان کو چھوڑ رہے ہیں انہوں نے تجھ کو پکڑ لیا تو نے ان کو پکڑ لیا اور یہ دونوں جھوٹے ہیں نہ تو سچے نہ یہ سچے جس طرح میں بیٹھے وہ بھی جھوٹا وہ جس طرح میں بیٹھے وہ بھی جھوٹے ہیں تو دونوں کے لیے پردہ دھوکھا ہے اس کا بھی چلا جائے گا اس کا بھی چلا جائے گا تو اس میں رہتی ہے تو پتہ ہی نہیں رہے گا نہ وہ جانے گا نہ وہ جانے کو نکل گیا یہ لوگ کہتے ہیں ہوا نکل گیا بس بلو تُو انجان پڑی لالچ میں بہت ہوئے تیری ہاتھ جدہ میں جانتا ہوں سورت تُو انجان ہو گئی ہے اور لالچ میں اس مورک کے ساتھ فس گئی اور لالچ میں پڑ گئی تیرا بہت بڑا نقصر ہو رہا ہے کیوں نقصر ہو انہر نردہ ہی پھر تجھے ملے گی تو تیرا تو سب نقصر ہوئی گیا جب منو سوری پھر نہیں ملے گا تو اسی سوری سے تو سادھنا ہوتی اسی سے تو پن بنتا تو یہ جب سوری نہیں ملے گا سادھنا کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے تو تیرا تو نقصر ہوئی گیا پھر منو سوری ملتا تو بہت ہوئے تیری آنی ہم جانتے ہیں تیرا نقصر ہو جائے گا اور آت سنتی نہیں ہے جو کہتا ہوں کہ بھئی سن لے تھوڑا کم کر دے تھوڑا ڈھیلا کر دے ارے کبھی کبھی پیار کر کبھی کبھی یہ اور گھر کے رستی میں رہو یہ تھوڑا سا کر لے تو تو سنتی نہیں کہ دروازے پر نہ مارا سب دورہ اسے تو دھیرے سے پکڑ لے ارے بھئی وہ جو جکتی اس کا بید ہے وہ تو گروہ بتا ہی دیں گے لیکن اسے تو تو پکڑ لے اپنے در پر تو اپنے گھر میں جو چیزیں اسی کو نہیں پکڑ دیں کہتے ہیں کھجانہ بڑا ہوا ہے اور کسی نے کہا دیکھو یہاں یہ رکھا ہوا ہے کھود لے تو کہتا ہے کہ ہم کیا کھود رہے ہیں کوئی کھود کے دے دے آگا اور بھئی اتنا کرم گھر کی تیرے گھری میں رکھا اور تو اس کو دوسرا کھود دے گا تو کھود اس کو انہوں نے یہ راج بتا دیا کہ کھجانہ ہے یہ جیو آتماؤں کا سورتوں کا کھجانہ ہے اس کو کھود لے تو نہیں کھود دیں گے آپ بھی کھود کے دے دی جب اس کو اتنا بڑا عدگار دے دیا ہے تو کہتا ہے کہ تو اسے تیرا نقصان ہو جائے گا اور یہ تو چلی جائے گے تیری ہانی ہو رہی بولو تاتے چیت کرو ست سنگتے سب سب چھوٹے ہیرانی کہتے گی ست سنگ کرو اور چیت کر کرو لگن کے ساتھ بچنوں کو سنو تب جا کر کے جب چیت جاؤ گے جاگ جاؤ گے اس میں آ جاؤ گے کہ دھوکہ ہو گیا ابھی تک اتنے دنوں تک دھوکے میں رہے آنگے بھی دھوکہ کھا جائیں گے تو پھر چیت جاؤ گے جاگ جاؤ گے اور پھر بجن کرنے لگو گے تو یہ احرانی یہ پریسانی جلم مرد کی اتنے دھوکہ دھوکے اس سے چھٹ کرنا ہو جائے گا اور نہیں ست سنگ مہا پرزوگا کرو گے اور ست سنگ بچن سنگے نہیں چیت ہوگے نہیں جگ ہوگے نہیں ہوس میں آوگے نہیں سمجھو گے تو پھر تو آنگے احرانی ہے یہ احرانی کہاں ملے گا بہت نقصان ہو جائے گا بولو چوراسی کا پھیر بچا لو پھیرے نہیں بھرگو خان کہتے ہیں چار کھانوں کا چوراسی چار کھانوں کا پھیرہ یہ مطلب یہ بچا لو پھر کیوں جاؤ گے اس میں تکلی پاؤ گے نہیں اس میں تکلی تکلی پھر چڑھا ہے وہ آپ کو کیا بتائے گا تو چڑھا ہوا بخار وہاں کون دبا پھلائے گا کون وہاں مطلب یہ ہے کہ سیوا کرے گا ٹھانگ ٹوٹ گئی سر میں درد ہے پیٹ خراب ہو گیا بیمار پڑھا ہے کون بھوجن کرائے گا کہتے ہیں کہ پھر تم دکھ پاؤ گا پھر اس پیرے میں اس چکر میں چلے گئے تو پھر لوٹ کے نہیں آ پاؤ گا بڑا دکھت آئی ہے مہا کلے سے اب کی بار سستن کرو اور چیزو اور جلدی سے اسے مانو کلی ہوں گے تو تھوڑے دن کا ہے اسی سے اپنا کام کر لو اور جب کام ہو جا تو جس کا ہے اس کو جیدو کہ بڑی مہرمانی ہوتا ہے کہ کہ آپ نے یہ انبول منو سریر کلیگرام دے دیا اس میں بیٹھ کے ہم نے سرت کو انہی جگہ لیا نام کے ساتھ جوڑ دیا یہ بڑی خرپا ہو گئی اس کا بھی لاک بار سکرہ نہ کرو اچھا ہے اس کی دیا ہو گئی نہیں تو یہ سریر ملتا کام تو کہتے ہیں پھر چھوڑ جاؤ گئی اور جیو اپنے واپس گھر میں پہنچ جائے گا تو جب تک تم سستن نہیں کرو گے چیت ہو گے نہیں تب تک یہ بات آگے بولو ایک دفعے سوام جی مہاراج کہہ لے کہ بھائی سوہ اٹھا کرو دائی بھجے وہ بھجن کیا تھا تو لوگ دائی بھجے اٹھے کوئی نہیں بھی اٹھے کوئی بیٹھ جائیں کوئی سو جائیں ایسے دیکھتے رہے اور روز سمجھائے کریں کہ بھجے سوہرے سوہرے بھجن اچھا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ پر کوئی سنساری کوئی آبازیں تو آتی نہیں سب سوتے رہتے ہیں تو جب سوتے رہتے ہیں تب من میں ایک آگرتا رہے تو ادھر ادھر سب دعوات پھنائے دے گی ادھر ادھر من بھاگ جائے گا چت بھاگ جائے گا بدھی بھگے گی تو پھر اس میں مادہ پڑے گی تو ایک دن آگے پھنے تین بجے تو دیکھا گی کسی کو دیکھا ہوگا انہوں نے کہ ایک آتھ بیٹھے ہیں بھاگی سب تو رہے تو انہوں نے کہا بھئیم روز روز تو انہوں کو سمجھاتے ہیں کہ تُڑا بھجن پر بیٹھا کرو پانچ ہی ملڑ دس کنے ایسے سمجھ پر جب ایک آنت رہتا ہے تو تم سوتے ہو کہ تم بھجن کرلوگے جب تم اس وقت نہیں کر سکتے ہو تو صبح آپ کیا کروگے بھجن اس وقت تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہے اس پر بڑا عمل کرو تو جلدی کام بن جاتا ہے اور نہیں تو یہ ہے کہ بس اسی پرانی اس میں پڑے ہوئے حالت میں تو اسی پرانی نہ ہوگے جگہ ہوگے نہیں پھلا چستی اور پرتی نہیں رکھوگے تو اسی میں بس حالت آ جائے گا سو جاؤ گے سمجھ نہ کر جائے گا اس لئے ستسن جیت کی کرو جب لگن ہوگی جب فکر ہوگی تب ہی کوئی کام جلدی ہو جائے گا فکر نہیں ہو جائے گا فکر نہیں ہوگی تو کوئی کام نہیں ہوتا اور فکر ہوتی ہے تو گھر میں بال بچوں کام ہو جاتے ہیں نئی کام کر سکوگے تو احرانی ہوگی میرا احران پریزان ہوتے ہو تو سستی میں کوئی کام نہیں ہو پاتا تو اپنے لئے بھی دکھ دائی اور اوروں کے لئے بھی دکھ دائی تو تھوڑا سا ستسن جاک کے سچیت ہو کر چیت کرو اور یہ سمجھ کر کہ ہمارے بھلے کے لئے اچھے کے لئے ہمارا بھی پائدہ کسی اور کا نہیں ہے تو کرو جو جروری اتنی جیت ہے وہ کھڑو جی کھڑو گرو کا چرن پکڑ لو آبا کی مانو سجان مجھ سالی کہتے ہیں کہ جب گرو کا چرن پکڑ لوگیں جو اندر میں باہر تو دکھائی دیتے ہی ہیں لیکن اندر میں جو چرن کمر اس کو پکڑ لوگے تو مانو یہ جو سرین ملا اس کو جیت لیا تب کہتے ہیں ہاری باجی جیتی جگ جگ جب جب مانو سرین پایا تو ہار گئے کہتے ہیں اب کی بار مانو ستنوا کر کے گرو چرن تو یہ مطلب ہے کہ باجی جیت لوگے مانو سرین کی نہیں تو ایسے ملا جائے بس کرو بلو جے گردی جے گردی جے گردی نیم نمی 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 نم